اسلام علیکم یہ ہے نٹ کا سمارٹ ٹریکر یہ ایک لوتود جی پیس ڈیوائز ہے اس کو آپ اپنی کیز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے والٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں کافی سلم سی ہے اور اس کو آپ ڈبل ٹیپ کی مدد سے کسی بھی چیز کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا چپکا سکتے ہیں اب اس ڈیوائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کیز یا آپ کا والٹ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کی لوکیشن اس میں سیو ہو جاتی ہے اور اس کے لئے آپ کو آن رکھنا پڑتا ہے اپنے موبائل کا لوکیشن سرویسز اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ہائی اکیریسی پہ رکھیں تب جا کے اس کی سب سے زیادہ اکیریٹ لوکیشن آپ کے موبائل میں جو لوکیشن آرہی ہی ہوگی وہ ہی اس میں سیو ہو رہی ہوگی تو بیٹری سیوینگ پہ رکھیں گے تو تھوڑی کم اکیریٹ ہوگی ڈیوائیس ہونلی پہ بھی تھوڑی کم اکیریٹ ہوگی لیکن سب سے زیادہ اکیریٹ ہائی اکیریسی پہ ہوگی تو جو لوکیشن آپ کے موبائل کی ہے وہ ہی اس ٹریکر میں سیو ہو جاتی ہے اور اگر آپ سے وہ چیز کہیں رہ جاتی ہے یا آپ کہیں بھول جاتے ہیں تو اس کی وہ لاسٹ لوکیشن اس میں سیو ہوئی ہوگی اور اس کی مدد سے آپ موبائل کے اپ کے تھوڑی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہ اس کی اپ میں اس کی لوکیشن بتا رہا ہے مطلب یہ اس وقت میپ پہ یہاں پر لوکیشن جو ہے تقریبا کوئی 50 میٹر کی رینج میں ہوگی تو اسی لئے اس میں لائٹ بھی ہے اور سپیکر بھی ہے جس کی ویسے آپ اس کو کافی دور سے سن بھی سکتے ہیں کافی اس کی شارپ سی ٹون ہے اور ایلی ڈی بھی ہے جو رات کو آپ پھر اندیرے میں کافی دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اگر آپ کے پاس اپنی چابیاں ہیں یا والٹ ہے اور آپ اپنا کئی موبائل بھول جاتے ہیں اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو موبائل کہاں پہ ہے تو آپ اس کو لانگ پریس کریں گے اس کے بٹن کو تو اس سے آپ کے موبائل پہ بھی نوٹیفکیشن آئے گی تو نام تو اس کا جی پیس بلوٹوٹ ٹریکر ہے لیکن ہے اس میں صرف بلوٹوٹ اور جی پیس اس میں نہیں ہے جی پیس کی لوکیشن جو بیسکلی آپ کے موبائل کی لوکیشن ہے وہی اس میں سیو ہوتی ہے اور اسی کی مدد سے آپ اپنی چیزوں کو ٹریک کر سکتے ہیں تو کیونکہ بلوٹوٹ بھی آن رکھنا ہے آپ کو اور ساتھ ساتھ لوکیشن سرویسز بھی آن رکھنی ہے آپ کو تو تھوڑا سا آپ کی بیٹری لائف پہ اثر پڑے گا لیکن اگر اس کا فائدہ دیکھا جائے تو اس کا فائدہ کافی زیادہ ہے اور آپ کی بیٹری پہ مشکل سے کوئی 20 سے 30 منٹ کی بیٹری لائف پہ فرق پڑے گا لیکن آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سیف رہیں گی آپ ان کو ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنی بائسکل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اپنی موٹر بائک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو جو بھی ان کی لاسٹ نوکیشن ہے وہ سیف ہوتی جائے گی اور بعد میں آپ اس کو ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بائک کہاں کھڑی کی تھی یا آپ نے اپنی سائیکل کہاں کھڑی کی تھی اور اس کی ایپ میں دو موڈز ہیں انٹی لاؤس موڈ اور فائنڈیٹ موڈ انٹی لاؤس موڈ میں یہ آپ کو نوٹفیکیشن دے گا جب بھی آپ کی چیز کہیں رہ جائے گی جبکہ فائنڈیٹ موڈ میں آپ کو یہ نوٹفیکیشن نہیں دیتا اور جیسا کہ اس میں بتا رہا ہے کہ all anti-loss alerts will be off while فائنڈیٹ موڈ تو فائنڈیٹ موڈ میں آپ اس کو خود ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو یہ فائدہ ہے کہ وہ نوٹفیکیشن نہیں آئے گی اور آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا اگر آپ چاہ رہے ہوں کہ نوٹفیکیشنز دائیں اور جبکہ انٹی لاؤس موڈ میں اگر آپ سے چیز رہ جاتی ہے کہیں تو وہ آپ کو فوراں سے نوٹفیکیشن دینا شروع کر دے گا کہ آپ کا موبائل جو ہے ڈیوائیس سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے آپ کی کیز کہیں رہ گئی ہیں آپ کا والٹ کہیں رہ گیا ہے تو یہ اس کا مینول ہے اور انگلش میں بھی ہے اور کافی سنپل ہے کافی ایزی انسٹرکشنز ہیں ساتھ ہی اس کے ایک ایک ایکسٹر بیٹری بھی ہے اور ڈبل ٹیپ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس چھوٹا سا سٹرنگ بھی ہے تو امید ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جی پیس بلوٹوٹ ٹریکر کیا کرتا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کو لینے کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں جو ایک کنفیوزن تھی بس مجھے بھی تھی کہ یہ جی پیس ڈیوائیس ہے یا نہیں ہے وہ مجھے بھی یہ خریدنے کے بعد ہی کلائریفائی ہوئی کہ اس میں جی پیس نہیں ہے اس میں صرف بلوٹوٹ ہے اور جو جی پیس کی لوکیشن ہے وہ آپ کی یہ بیسکلی موبائل سے سیف کر رہا ہے تو کافی انیکسپینسیف سی ہے 1200 ٹو 1500 ٹک کی رینج میں کافی ایزیلی مل جاتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ آگئی ہوگی لینے سے پہلے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس سے آپ کی بیٹری لائف پہ بھی تھوڑا بہت اثر پڑے گا لیکن اگر اس کی یوٹیلیٹی کو دیکھا جائے تو وہ اس کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے اور بیٹری لائف پہ اس کا تھوڑا سہی اثر پڑے گا